ستہ ایس جون دو ہزار اٹھارہ سام کا سمیہ ہے صبح ہم بندر کھلایا ہے اتھے جا کے اب سام کو کچھ پیل پاؤدھوں کا کام ہے بہت سارا کام پڑا ہے تو یہی ہم ابھی دیکھا اس پیل کے نیچے آئے تمام چپچڑیاں اس میں لگی ہوئی تھیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پیل لگاؤ پیل لگاؤ اتنے پونے آپ کو ملیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو لیکن پیل لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی ساپ رکھو کسی کو کھلو مت کسی کو تکلیف مت دو ہر ہی پیل لگانے سے نہیں کام چلے گا دیکھئے اوپر آپ آم میں چڑیوں نے کاتا ہے اب اس کٹے ہوئے آم کو اب وہ دیکھئے اس میں سب بڑیا اور یہ مدمکھی یہ سب اس میں دیکھئے کھا رہی ہے یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں مدمکھی بھی ہے پیلی والی بریا بھی ابھی مرار رہی ہے چڑیوں نے کسکے کھایا ہے اس کو تمام چڑیا بھی اس کے اوپر بیٹھی تھی ابھی اُل گئی ہیں تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی لئے میں کہتا ہوں پیل لگاو میں سیام سادھو بول رہا ہوں گیتانجلی گارڈن کا میں سین دکھا رہا ہوں کہ ہر قسم کے پیل وہاں گولر لگا ہوا چلیے وہ بھی دکھا میں وہ بھی بلا پونی کا پیل ہوتا ہے اتنا پونی ملتا ہے پونی کماؤ اگر کچھ جدورت پر جائے اگر آپ کا کوئی بوسٹ مانگے سٹ مانگے تو آپ اتھار کے دے دو گیا ہاں ہاں دو بھئیہ ہنمان جی کے پوچھے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ بھی بڑی بھاگے سے ملتا ہے ایک امرکی بیگیانک اور طبلہ ہنمان بھاگت ہو تو ایک بڑی بات ہے لیکن اب ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوٹی ہے اب وہ اپنے چھوڑے موڈی ہیں ان کا جو موڈ آوے بس وہی صحیح کہے چلیے اب رام سنگھ کے یہاں گاؤں میں ہم دیکھا رہے مہراج کام جکا پڑا ہے کہے نہیں نہیں میں اس کو جلدی جلدی بیوستہ کروں گا تو ایک اچھی چیز ہے ہنمان مندر میں مندر وہ مندر تیک نام کے لیے ہے مندر ایک بہانہ ہے وہ بندروں کا آسیانہ ہے وہ پورے ہندوستان کا وہ انوخہ مندر بنے گا اور مجھے کی بات کہ پانچ بندر وہاں رو جا رہے ہیں میں جلد جا کے بیڈیو بناوں گا دیکھاؤں گا دیکھو آنکھیں کھوڑو یہ گیارہ بندر جہاں دفن ہو چکے ہیں وہاں وہ مندر کا نرمال ہو رہا ہے اب گاؤں کے لوگ سے سوچ رہے ہیں بیچار رہے ہیں جس کو جو صحیح جگہ پیسہ لگانا ہے ارے اس میں لگاؤ یہ بھندارے میں کیوں لاکھوں رپے پھوک دیتے ہو یہ بھندارہ تو ایک بہانہ ہے کھانے پینے کا ایک بہانہ ہے اسی کا نام بھندارہ ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں دو پیسے بچا رہے ہیں ارے وغیرہ وغیرہ جو بھی کہیے ہم آپ کو گولر دکھا رہے ہیں یہ انجیر کی پرزاتی کا چیز ہوتا ہے یہ تو انجیر آپ دیکھ رہے ہیں جو انجیر ہم نے کئی بات دکھایا ہے یہ انجیر ہے یہ تو چار سو پان سو ہجار روپے کلو بکتا ہے اور اسی کی ورائٹی کا اسی سے ملتا جلتا یہ گولر ہے نیچے کتنے پکے ہوئے گولر گی رہے ہیں ابھی آنکھوں کے لیے باباؤں کے لیے آنکھ میں بڑا فائدہ کرتا ہے گلتی یہ گل بڑی یہ ہے اس میں سوراک آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سوراک اس کے اندر تمام بھنگے سب آ جاتے ہیں یہ دیکھئے سائیڈ اس کے اندر ابھی ہائیں کی نہیں ہے کھر ابھی اس میں تو نہیں آئے ہیں یہ یہ بھی بڑی طاقت کی چیز ہوتی ہے لیکن اب لوگ ساموسہ کھانے والے گولر کا ہے کھائیں گے دیکھئے یہ گولر کا پیڑ ہے کتنا لڑا ہے اوپر اور کتنا نیچے گیرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نیچے جو گیرا ہے اس کو آپ دیکھو یہ دیکھو کتنے گولر گیرے پڑے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں اور یہ پیل کو اوپر لگا ہوا آپ کو دیکھائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں بھئی پیل لگاؤ اس نے پنی ملیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کوئی جروت نہیں تیرت گھوم رہا ہے مندر میں سونے کا مکر چلا رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے جہالت اور کیا ہوگی تمہارے سونے اور چاندی یا پیسے کے بھگبان بھوکے ہیں سوچو جانا وہ بھاو ہے ارے بھاو ہے تو آپ صحیح جگہ پیسے کیل بھگاؤ ایک مندر کا مندر پلس وہ باندروں کا آسیانہ ہے اللہ علاوہ